ہلو اینڈ ویلکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں اس پر انجن فکس کروں گا اور فرنٹ ایکسل پر میں نے انجن فٹ کر دیا ہے آف کیمرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ دونوں فٹ ہیں تو انجن اس پر فٹ کرنے کے بعد میں اس کے اپر بوڈی پر کام پڑھوں گا داکہ اپر بوڈی پر مجھے کمپلیٹلی پتہ چل سکے کہ یہ کس طرح سے بنانا ہے دوستو میں نے دوستو میں نے ابھی آلائن کر دیا ہے اس میں اب باری ہے اس کو مارکنگ کر کے میں اس میں ڈرل ماروں گا اس کو ڈرل کروں گا یہاں سے اوپر سے کروں گا اور بینک سائٹ سے اس کو دیچے سے فٹ کروں گا تو مارکن کروں گا موسیقی 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 میں نے اوپرنٹ کے بھی دونوں بما دیا ہے وہ سٹیلنگ کا کام بھی کر رہا ہے موسیقی 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 بریک کے لیے بنایا ہے یہ بریک کا سلنڈر یوز کر رہا ہوں تو یہ اس طرح سے میں کام کرے گا تو یہ اس طرح سے کام کرے گا اور یہ ابھی مجھے میں نے میگنٹ لگا کے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے اب میں اسے ویلڈ کروں گا یہاں سے وہاں سے اور اس کو ایک سپورٹ سپورٹ بھی دوں گا یہاں سے تاکہ یہ اس کا پسٹن ایک طرف سے کام کرتا ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا فلیکسبل رکھنا پڑے گا مجھے ادھر ہی میں سپورٹ دوں گا باقی کہیں پر سپورٹ نہیں دوں گا تاکہ یہ روڈ جو ہے یہ فلیکسبل رہے میں نے یہ سپورٹ دی ہے یہاں پر اس کو بریک کے لیے اور یہ اس کا بریک کالپر کے لیے اس میں ابھی یہاں پر ایک اڈجسٹر ہے سپرنگ رہتا ہے تو وہ سپرنگ ابھی پورک کرتا ہے تو یہ صحیح ہو گیا میرا میں یہ سیٹ یوز کر رہا ہوں پگی کے لیے یہ سیٹ ہوگی جو میں یہاں پر پٹ کروں گا اس طرح سے یہ رہلا یہ ڈاؤن سیٹ رہے گا یہ اپ سائٹ رہے گا اس کا تو ابھی یہ فنکشن ڈاؤن سائٹ کا تھا لیکن میں اس کو اپوزیٹس یوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بیک سپورٹ زیادہ چاہیے اس کے لیے یہ ڈاؤن سائٹ ہے یہ اپ سائٹ ہے اور اڈری میں اس کے فرم بنانا شروع کر چکا ہوں میں یہ فرم بنا رہا ہوں اس کے لیے اب جیسا آپ دے ایدر اس کے دونوں سائٹ سے لگیں گے یہ فرم اور چینٹر میں بھی میں اس کا فرم بناؤں گا تاکہ اس کو میں اس فرم پر فٹ کر سکوں سٹیل فرم پر اور پھر اس پر فٹ کروں گا یہ میری فرم رہے گی اس طرح سے اس میں تو اب اس میں سینٹر میں ہی بگڑے اس کے لیے میں نے اس کو اس طرح سے ویلڈنگ کیا تو یہ فرم ہے اس سی کی تو یہ میں نے بھی بنا دیا ہے صرف ٹیک ویلڈل ہوئے ہوئے ٹیک ویلڈنگ کی بھی میں ٹچ ٹچ مارے میں تو ابھی میں اس کو فائنل ویلڈنگ کروں گا اس کو کمپلیٹ کروں گا کیونکہ اس پر مجھے بہت کام کرنا اور بھی آیا ہوا ہے اس کے لیے تو دوستو میں نے ابھی بنایا ہے اس کے لیے پر مجھے پر مجھے فرمٹ کا ایک تو مجھے ہائٹ کچھ زیادہ دیکھ رہی ہے اس کی ہائٹ میں ہڈے کم کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اس کو بھی پھر سے تھوڑا زیادہ سلوپ کرنے کا سوچ رہا ہوں اس کے لیے تو دوستو میں نے اس کی ہائٹ ابھی گرا دیا یہ یہاں پر ہائٹ گرا دیا یہاں سے اس طرح سے کروس ہو رہی ہے یہ میں کینسل کروں گا یہاں پر یہ ایکسٹر آیا ہے یہ میں کینسل کرنا ہوں اور ابھی اس کو بھی سپورٹ دینی آئی بھی یہاں سے اور اس کو میں فائنل ویلڈنگ کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا ہولڈ رکھوں تھا کہ میں آگے کا سٹپ چلا سکو اور یہ بھی ایکسس سے اوپر اس کو بھی در سے کٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ میں یہ فائنل ہے اس سے اور میں چینجز نہیں کرنے والا اس پر یہ اس کو کلوزنگ کروں گا میں ویلڈنگ کرنی ہے یہاں پر یہ سارا کلوز کرنا ہے اور یہاں پر ایک چلے گا یہاں پر بھی ایک ٹیوب بوکس سپورٹ چلے گی کیونکہ آدمی اندر جانا ہے تو وہ اس پر پکڑ چیئے یہاں سے بیٹھ کے آرام سے اندر جا سکے یہ مجھے ریڈی میڈ ملا تھا یہ سٹیرنگ کا ہے اب اس میں ہے سٹیرنگ کی ورکنگ ہے تو میں اسے ایسے ہی انسٹال کروں گا لیکن تھوڑا نیچے لے کے جاؤں گا اور یہ سکیٹ اس طرح سے رہی ہے اس پر یہ میں نے ابھی اس کو سپورٹ دی مئی کیونکہ یہ ٹیک ویلڈڈ ہے کمپلیٹ ویلڈنگ نہیں ہوئی بھی ہے اس کو صرف ٹوچ ٹوچ لگے میں تو یہ کچھ اس طرح سے مطلب اس کا شیپ ہے یہ میں اس سے اندر کر کے لگاؤں گا اس کو اور وہاں پہ میں اتنا آگے نہیں لے کے آؤں گا اس کو یہاں پہ کٹ کروں گا اور یہاں پہ شاید میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایسے اس کے ساتھ جوائنٹ کروں ادھر سے ایسے وہ میں سوچ رہا ہوں ابھی تو ریئر اینڈ کا ابھی تک اس کا پورا باقی ہے ریئر اینڈ کمپلیٹلی باقی ہے ابھی تو انشاءاللہ نیکس پارٹ میں ملاقات ہوگی ابھی تک میں نے اتنا ہی کیا ہے تو نیکس پارٹ میں میں اس کے باڈی ورک پہ کنٹینیو کروں گا دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا سبکرائب بھی کیجئے گا اور لائک بٹن کو دوانا مت بھولیے گا have a great day and thank you for watching